میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہے فالڈ کے بارے میں یہ کیریج ہوم سینسر کا فالٹ ہے سکینر فالڈ شو کرتا ہے مشین پہ اور جو ہے وہ آپ کو تو نہیں پتا دو سکینر لگے ہوئے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے اور ایک اوپر فیڈ ڈی ای ڈی ایف میں ہوتا ہے ڈبل سکینر ہے تو کوٹ دیکھ کے ہی پتا چلتا ہے کہ مشین میں فالڈ کیا ہے بسیکلی نا تو آپ جب مشین اسٹریٹس کا بٹن دعوائیں گے وہاں پہ ایکٹیب میسیج میں جا کے فالڈ میں جا کے ایرر کوڈ شیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایکچول کوڈ آ کے رہا ہے اور فالڈ ہے کہاں تو یہ لیمپ لگا ہوا ایکسپوزر لیمپ اس کو آپ تھوڑا سا آگے کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک سینسر نظر آئے گا یہ ہوتا ہے کیریج ہوم سینسر ٹھیک ہے اس سے کوڈ آتا ہے تین سو باسٹ چار سو چوہتر ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے سکینر فالڈ شو کرتا ہے اور جو اینا اس کو ریپلیس کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں کیونکہ اکسے یہ کومن فالڈ ہے اس مشین میں اور یہ سینسر خراب ہوتا ہے تو اس کا اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے اور فالڈ دور کرنا چاہتا ہے تو سب سے یا اس کو چیک بھی کرنا چاہتا ہے تو کمپوننٹ میں بھی چیک کر سکتا ہے لیکن اگر اور یہ رہ رہ کے فالڈ دیتا ہے چالیس پچاس کوپی آپ اس کین سے کریں گے تین کو دس کوپیاں کریں گے بیس کوپیاں کریں گے اس کے بعد جا کے یہ رڑ دے دے گا ٹھیک ہے نا فوراں نہیں دے گا اگر یہ بالکل ڈیڈ ہوگا تو سٹارٹ ہوتی دے گا اس کو اگر ہم نے جیسے سٹرائی کرنا ہے کہ یہ نیچے سے ہمارا کام چلتا رہے اور ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم اس کو جگار کیسے کریں تو اس کے لئے حل یہ ہے کہ بھائی اس سینسر کو آپ نکالیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ نا دو سینسر اور لگے ہوئے ایک نیچے اور ایک اوپر یہ جو سینسر لگے ہوئے یہ بسکلی کیریج جو ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی اے ٹھیک ہے اور اوپر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فلیٹ بیٹ کھلا ہوا ہے اور اسکینر نیچے سے آپ کو کوپی کرنی ہے تو آپ نے جو سینسر نکالنا ہے وہ اوپر والا نکالنا ہے نیچے والا نہیں نکالنا نیچے والا نکالیں گے تو بھی نیچے سے کوپی ممکن نہیں ہوگی اور وہ بولے گا کہ فلیٹ بیٹ میں ارر ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو یہاں لگانے سے اور اس کو یہاں لگانے سے ایک فال ضرور آئے گا اگر یہ خراب ہوگا فال لیا آئے گا کہ آپ کے جو ڈی اے ڈی اف ہے اس کا جو سینسنگ ہے سائز کی جو سینسنگ ہے وہ مزجج کرے گا اس کو ٹھیک ہے نا وہ سائز اس کو نہیں دے گا تو یہ ٹیمپریری تو آپ حل کر سکتے ہو لیکن اس کو چینج کرو گے تب ہی یہ والا مسئلہ حال ہوگا مطلب یہاں سے آپ کا ایشو ختم ہو جائے گا فیڈر میں آ جائے گا لیکن فیڈر میں اتنا پتہ نہیں چلتا اس کو آپ پیپر سائز کو جو ہے وہ خود سے سیلیکشن کر کے بھی کام چلا سکتے ہو تو اس کو آپ نکالیں اور اس کو یہاں لگا دیں میرے پاس یہ مشین کھلی ہوئی تھی اس لیے میں آپ کو یہ کھول کے دونوں سینسر ادھر ادھر کر کے دکھاتا ہوں اس میں یہ فارڈ بھی آ رہا تھا تو اس کو یہاں نکال کے یہاں لگاتا ہوں اور اس کو یہاں لگاتا ہوں اور باقی اس کو پھر میں پیک کرتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مطلب کھلتا کیسے اور بند کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں اس کو پکڑ کے آپ توڑا سا اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ باہر آ جائے گا اور اس کا زیگ نکال دیں یہ سنسر ہے دیکھیں اب یہ خراب بھی ہو جاتا ہے ویسے تو صاف اترا ہے مٹی بھی آنے کی ویسے ہوتا ہے لیکن یہ خراب بھی ہو جاتا ہے اکثر اور یہ اوپر والا سینسر ہے ایکچویٹر کا اس کو آپ یہی سے پکڑیں اور یہ اس کے لوگ ہیں اس کو پریس کریں یہ ایسے باہر آ جائے گا یہ ڈنڈڈی کو نیچے کریں یہ دونی سنسر ایک جزئی ہیں اس لیے یہ کام کر جاتے ہیں ایک دوسری کی جگہ یہ میں نے یہاں سے نکال لیا ہے ہم میں اس کو یہاں لگاتا ہوں نکال لیا ہے ہم سنسر آ جائے گزر اس کو لگانے کے لیے آپ کے پاس یہ ٹویزر ہونا لازمی ہے اس سے تھوڑا کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جب یہ جیک لگائیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی صحیح ہے یہ فٹ ہو گیا اب اس کو موگ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکرائے گا نہیں اگر یہ ٹکرائے گا تو یہ کیونکہ یہ راڈ اس کی اندر جاتی ہے سینسر میں سے گزرتی ہے اگر یہ ٹکرائے گا تو یہ صحیح فکس نہیں ہوا اور اس والے کو آپ یہاں لگا لیں ویسے تو یہ کھولنے کا طریقہ کچھ اور ہی ہے لیکن میں آپ کو شورٹ کٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہر بندہ پھر کھولتا نہیں ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو جیسے میں کہا رہا ہوں اس کو اسی طریقے سے کر کے نا کام چلا لیں ہی چلے اگر یہ فٹ ہو گیا ہے ایسی جھگاڑ کر کے فٹ کرنا پڑتا ہے اس کو انہاں یہ پورا کھولنا پڑے گا اور پھر وہ ہر بندے کے لیے آسانی نہیں ہوتی اور وہ نہیں کر سکتا اب اس کا جیک بھی لگانا ہے موسیقی یہ میں نے لگا دیا جتنا پکڑ کے لگا سکتا تھا میں نے آپ کو دکھا دی کیونکہ جو ہے وہ ایک آج سے موبائل اور ایک آج سے کام کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا کر سکتا تھا میں نے کر رہا ہے باقی یہ فکس ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو اس کے سکینر کا پورا اوپر کا کور ہے اس کو فکس کرتے ہیں یہ اس کا اوپر کا ٹاپ کا کور ہے اس کو لوگوں سے یہ نہیں بیٹھتا یہ تھوڑا سا مشکل سے بند ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتی کیسے بند ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ فین لگا ہوئے یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہ کور دیا ہوئے اس کرب میں جائے گا اندر اور کرب میں جا کے پھر اندر سے فکس ہوگا پھر اوپر سے بیٹھے گا یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے بیٹھے گا کیونکہ یہ مجھ سے بہت مشکل سے بیٹھتا ہے تو کراہ آدمی کے لئے تو کیا ہی بات ہے اس کو آپ نے ایسے لینا ہے پھورا ایسے اوپر کی طرف اٹھانا یہ لوک میں گھل جائے گا میرے لئے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہ فین کے بلکل اندر کیا ہے ایسے اندر سے رکش کریں اللہ میں اچھا کسی سے اگر نہیں بیٹھے نا تو یہ کور نکال دے یہ والا جو کور ہے نا یہ نکال دے تو کور بند ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کسی سے نہیں بیٹھے تو یہ نکال دے اس کے طریقے کار یہ ہے کہ یہاں سے کو دوا کے باہر کچھ لیں یہ بیسے اگزاوز کے لیے ہوتا ہے اور بٹی اندر نہیں جاتا یہ دیکھیں کتنے پیار سے بند ہوتا ہے صرف اس کور کی ویسے صحیح نا تو آپ اس کو ایسے بھی بند کر سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے اگر وہ نہیں فٹ ہوتا تو ہر بند سے ہوتا بھی نہیں کیونکہ وہ یہ لکے کور میں گھس کے پھر جاتا ہے وہ یہ والا تو یہ اگر میں یہاں سے اوپر سے لگانا چاہوں نہیں لگے گا ابھی تو میں نے یہی سے اس کو اٹھا کے نا اور کیونکہ یہ اس کے نا پورا کھلا ہوا تھا تو وہ پیٹھا ہوا نہیں ہے اپنی جگہ پہ تو یہ اس ویسے اٹھ کے نا میں نے اس کو نیچے سے فکس کر دیا آپ کر سکتے ہو یہ کام یہاں پہ دو سکرو ہوتے ہیں ایک یہاں ہوتا ہے ایک اس کو نیچے ہوتا ہے یہ دونوں سکرو کھولو گے تو یہ اس کے پورا پیچھے سرک جائے گا تو تب بھی یہ کام کر سکتے ہو یہ ایسے اوپر سے لگا سکتے ہو اور یہ ایسے اس کے لکھ ہوتے ہیں یہ اس کے اندر جاتا ہے یہ دیکھے یہ دونوں اس کے اندر جاتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کے سکرو بھی ایک ادھر لگے گا نیچے اور ایک ادھر لگے گا اچھا اٹھاون ستھاون اور انساڑ وغیرہ یہ جو ڈرم یونٹ یہ مشین ہے نا ان کے لئے آپ کو یہ لازمی چاہیے یہ جو 5.5 ہوتا ہے یہ تقریباً جو ہے نا دیر سو دو سو روپے کا مل جاتا ہے مارکٹ میں یا صدر میں کیونکہ اس کی یہ ڈنڈی جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے تو یہ ڈرم یونٹ کا سکرو کھولنے کے لیے بھی یہ اچھی ہوتی ہے اور پھر بعد میں پھلے بندہ نکال کے وہ والا سکرو پھیک دے اور دوسرا لگا دے لیکن یہ پس ٹائم ڈرم یونٹ کھولنے کے لیے یہ لازمی چاہیے ورنہ کیپ تو اور نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سکروز کا میں لگا تھا ہوں کیونکہ یہ اسٹار والے سارے نٹ ہیں اس کے یہاں والے اچھا میں یہ مشین تو میں آپ کو ابھی نہیں چلا کے دکھا پاؤں گا صرف وہ جو میں نے آپ کو سینسر تبدیل کرنا اور کھول کے بن کرنا کیسے اس کو پورا کھولنا ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کیونکہ یہ مشین بسیکلی فالٹی ہے اور اسکرپ میں رکھی ہوئی ہے تو اس لیے یہ میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا مشین چلا گئے کھولگی کھولی کھولیا کشرو tava کھولگی کھولگی دو کیبل ہیں سکینر کی جو لگتی ہیں سیدھا اوپر سے آتی ہیں اور یہاں لگ جاتی ہیں موسیقی ایک یہ دو کیبل ہیں سکینر کی موسیقی موسیقی یہ آپ کی لیزر یونٹ سے آ رہی ہے یہ آپ کی کنٹور پینل میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈسکی ساٹا کیبل ہے ٹیوز کی پاور ہے موسیقی 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 ہمیں آپ کو یہ فیڈر رکھ کے بتا دے تم کیسے لگانا یہ دیکھیں یہ دونوں کھاچوں میں بیٹھ گیا ادھر بھی اور ادھر بھی یہ اس کی سکروز ہیں یہ آپ اس کو ایسے فٹ کرو موسیقی 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 اب اس کا یہ آپ جو کیاپ ہے نا اس کو نیچے کرو ٹھیک ہے یہ نیچے رہ گا ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے رہ گا یہ کیول ہے اس کی ایک یہ لگاؤ ٹھیک ہے دوسری کیول یہ ہے یہ والی اس کو بھی پیار محبت سے لگاؤ کوئی جیک پن موڑنی نہیں چاہیے اور ایک یہ ہے ریبن اکثر اور بیشتر لوگ جو نے اس کو موڑ دیتے ہیں تو اس کو پیار سے لگانے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کو اوپر کرو اوپر کی طرف ٹھیک ہے یہ ایسے پیار سے بلکل اندر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے موسیقی 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 آجے گی اور ویسی سیدھی جا کے اور یہ لوگ پرس ہو جائے گا ٹیڑی بیڑی کرو گے تو اسکینر فالٹ آ جائے گا اور کیبل جل بھی جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کو ایسے کر دو یہ کس کی پٹی ہے اوپر لگتی ہے پہلے اس کو بند کر دو یہ اسے لاؤ کے کانچے یہ اس میں جائے گی دونوں طرف سے ٹھیک ہے ہر چیز سکرو کی جگہ اپنی جگہ پہ آئے گی بھائی کیمرہ تھوڑا ادھر ادھر ہوگا تو بلانی مانی گا سیدھی باتیں وہ ایک ہاتھ سے کام کر رہا ہوں موڑی گھاس سے ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی ہے نہیں وہ نے ویڈیو پکڑ کے بنا لیتا موڑی گھاس سے کام کر رہا ہوں موڑی گھاس سے کام کر رہا ہوں موڑی گھاس سے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تین سکرو لگ گئے اس پٹی کو صحیح سے لگا نا پھر اس کے بعد یہ سہی بٹے گی تو یہ کور بھی سہی بٹے گا یہ بلکل پیار سے اندر جائے گا پھر اس کے بعد یہ سہی بٹے گا یہ بتایا ہے یہ تقریباً 80% جو ہے اسی کا فالٹ ہوتا ہے ہوم سنسر کا باقی سکینر فالٹ باقی چیزوں سے بھی آتے ہیں لیکن اس کے اندر زیادہ تر کومن فالٹ ہے یہ ہوم سنسر چینج کرتے ہیں تو مسئلہ پھر اس کینر پورا بند ہوگیا ہے اب آپ کا پینل دور رہ گیا ہے خلی پھر اس کے لئے پھر اس کے لئے پھر اس کے لئے پھر اس کے لئے جائے پھر اس کے لئے پھر اس کے لئے چھو یہ لگانا ہے یہ سراخ سے ساری کیبلیں آئیں گی بار ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ کیبل ساری بار آ رہی ہے اب یہ ایسے جاہے گا اندر ٹھیک ہے یہ لگ گیا ہے بار ٹھیک 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 ہے یہ جو طریقہ تھا سکینر کھولنے کا اور یہ میں نے آپ کو سمجھا دیئے یہ تالہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے صحیح کھلا ہوا ہونا چاہیے تاکہ یہ موگ کرے گا منہ یہ آواز کرے گا گیر پھسے گا بیلڈ پھسے گی ٹھیکی نہیں یہ لاک ہو جاتا ہے تو